اس اجلاس کی پہلی مخالہ نگار ہیں پروفیسر فاطمہ پرون صاحبہ میں پروفیسر صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مخالہ پیش کریں پروفیسر فاطمہ پرون صاحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم اردو کی عدبی کہکشان جو ہندوستان بھر سے یہاں موجود ہے طلبہ و طالبات مولانا آزاد کے اساتذے کرام خواتین و حضرات السلام علیکم میرے مخالے کا عنوان ہے زبان داخ کی انفرادیت زبان داخ کی انفرادیت پر گفتگو سے پہلے اگر ہم کچھ باتیں اردو زبان کے بارے میں یہاں کر لیں تو غالباً غلط نہ ہوگا اردو زبان کی ابتداء دعاب بے گنگو جمن میں ہوئی اور سیال حالت میں یہ بولی کی شکل میں صوفیہ کرام اور فوج کے ذریعے جنوب پہنچی مذہبی سیاسی تہذیبی حالات نے بولی کو زبان کی شکل دی اور ستروی صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ انتہائی اہم عدبی سرمایے کے ساتھ تقریباً تمام اسناف سخن میں اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی اس وقت اس زبان کی لسانی و عدبی خصوصیات مقامی زبانوں اور سنسکت کے ساتھ ساتھ عربی فارسی سے اثر پزیری کی اکاسی کر رہی تھی اسی فیصد الفاظ اس میں مقامی زبان کے استعمال ہو رہے تھے اور تقریباً اسی فیصد اسناف فارسی کے مستعمل تھے سترہ سو عیسوی میں یہ زبان جب ولی کے سفر دلی کے ساتھ چمالی ہن پہنچی تو اسے مظہر جانے جانا کی اس لاحے زبان کی تحریک کی وجہ سے مقامی سرمایے کو علاہدہ کرنا پڑا بے شمار الفاظ متروک ہوئے اور فارسی کا اثر نزبتاً زیادہ ہوتا چلا گیا فارسی تجبیہات، استعارات، تلمیہات، لفظیات شعوری اور لا شعوری طور پر اردو زبان کا حصہ بنتی چلی گئی لکنوں میں ناسخ کی شدت نے اردو زبان کو فارسیہ سے مزید خریب کر دیا غالب کی شاعری کا متعلیہ اس بیان کی تصدیق کے لیے بہت کافی ہے یہ تمام مراحل زبان کی ساخت پر بڑی حد تک اثر انداز ہوئے اس میں تھنڈے جھوکے میر کی لفظیات اور مومن کی جمالیات کی شکل میں روح کو موتر کرتے نظر آتی ہیں یہ سچ ہے کہ شاعری الہامی صلاحیت ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ریاضت اس صلاحیت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی اسے نکھارتی، سوارتی اور حسن عطا کرتی ہے ابتدائی دور میں اکثر و بیشتر شورا کسی خدیم، ہم اثر یا مشہور شاعر کی پیروی کرتے ہیں اور آگے چل کر اپنا مخصوص آہنگ، لہجہ، سلوک، تشکیل دیتے ہیں اس پورے عمل میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ زبان کا مخصوص استعمال ہوتا ہے زبان کے استعمال کے معاملے میں داخت کی ایک خاص اہمیت ہے اور اس اہمیت کی طرف اکثر و بیشتر کم بھی توجہ کی جاتی ہے اردو زبان میں افعال تا، تے اور تی پر ختم ہوتے ہیں مثلاً آتا ہے، جاتی ہیں، کھاتی ہے اور بریج باشا میں تا، تے اور تی کی جگہ آئے ہے، جائے ہے، جاؤ ہو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں چونکہ شمالی ہن میں اردو کے ابتدائی شورا میں سے بعض بڑے شاعر مثلاً آرزو، آبرو، میر، نظیر وغیرہ آگرا اور گوالیار کے رہنے والے تھے جو بریج باشا کا مرکز ہے اس لئے اردو شاعری میں بھی افعال کی یہ شکلیں رائج ہو گئیں اور ان کی تخلید میں غالب و زوخ نے بھی انہیں صحیح اور مستنش سمجھ کر استعمال کیا مثلاً زوخ کہتے ہیں کہے ہیں خنجر خاتل سے یوں گلو میرا کمی جو مجھ سے کرے تو پیے لہو میرا بلوے استغناک کے وہ یہاں آتے آتے رہ گئے افر بیتابی کے یہاں تو دم ہی نکلا جائے ہے مومن کے شیر ہیں اس آفت جان کو دل دیا ہائے جو اے گنے ہیں دل دہی کو کیا پھر وہ کہتے ہیں ہے نگاہے لطف دشمن پر تو بندہ جائے ہے یہ ستم اے بے مروت کس سے دیکھا جائے ہے غالب کا کہنا ہے آئے ہے بے کسیے عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا سیلا بے بلا میرے بات دیکھنا خسمت کے آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے ان اساتذے سخن اور ان کے علاوہ دیگر شعرائے اردو نے اسی طرح اپنے کلام میں بریج کے افعال استعمال کیے ہیں اور داغ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ان کو ترک کیا اور ان کی جگتیات برتی اور اس طرح دہلی کی زبان کو ان مترکات کے ذریعے سے میاری بنایا داغ سے پہلے کے تقریبا جملہ شعر دہلی کے کلام میں ملتی ہیں داغ نے ان سب معایب کو حد تل امکان دور کیا اور اپنے کلام کو ان سے پاک و صاف رکھنے کی حد تل مغدور کوشش کی اور کامیاب رہے ایک غزل کے چند اشار سماعت فرمائیے کبھی ہم سے نہ کہنا تیرا کہنا ہم نہ مانیں گے ہم نہ مانیں گے بلا سے گر کوئی اس بات کا دل میں برا مانے مگر معشوق ہو وعدے کا سچا ہم نہ مانیں گے نکل جائے اگر پہلو سے دل یہ ہے یخی ہم کو نکل جائے کبھی دل سے تمنا ہم نہ مانیں گے داغ کے کلام میں میر تخی میر جیسا سوزگداز خاجہ میر درد جیسی عارفانہ حلاوت میر سم ہے ہمارے سر کی ہمارے حق میں کمی نہ کرنا دیکھ کر دل کو پوچھتے ہیں وہ اس مقام میں کوئی رہا بھی ہے اسلوب بیان عدبیات کا جزوے لائنفق ہے مشہور فرانسیسی جانے غمِ الفت رخیبِ روسیہ دلِ ناشاد وغیرہ مضامین میں سے ہر ایک پر اردو کا شاید ہی تو الفت ہو ہی جاتی ہے یہ ہے مل بیٹھنا ایسا محبت ہو ہی جاتی ہے مصیبت گر کسی پر ہو مصیبت ہی کا خوگر ہو اگر کیسا ہی منظر ہو خناعت ہو ہی جاتی ہے ملک شورہ لا ٹرنیسن کا خیال ہے کہ خابلِ توجہ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہ ہم کس طرح کہہ رہے ہیں